پھول گوبی اور بند گوبی کا مزیدہ سا سیلڈ بنائیں گے جو لوگ ویٹ لاؤس کرنا چاہتے ہیں ان کے لئے آئیڈیل ہے یہ ریسپی ویسے آپ دابطوں میں سائیڈ ڈیس کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں آپ تکہ وغیرہ کے ساتھ بھی سرپ کر سکتے ہیں اور رائس اور پاستے کے ساتھ بھی یہ بہت اچھا جاتا ہے ویڈیو کو لائک دے دیجئے گا اس سے ہماری حسنہ افضائی ہوگی چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیجئے گا سب سے پہلے ہم گوبی کو بلانچ کر لیتے ہیں میں نے 600 گرام کا گوبی کا پھول لیا تھا را تھا کٹ کٹا کے 400 گرام بچ گیا تھا پھول کے اس طرح میں نے پیسیز کاٹ لیا اچھا بلانچ کرنے کے لئے سٹیمر ہونا ضروری نہیں ہے کوئی بھی پہن لیجئے اس میں پانی ڈالیے اور اس طرح سٹرینر میں رکھ کے ویڈیٹیبل کو آپ لانچ کر سکتے ہیں پانچ منٹ ہو چکے ہیں اور گوبی ہماری سوفٹ ہو چکی ہے ہم نے اسے موش نہیں کرنا اب ہم اسے نکال لیتے ہیں ساتھ ہی ایک پہن لیتے ہیں پہن کے اندر میں دو ٹیبل سپون دیسی گھی ایڈ کروں گی آپ اس کی جگہ کوکنگ آئل بھی ڈال سکتے ہیں چاپڈ گارلک ہے دو ٹیبل سپون یہ ڈال کے اب ہم اسے سٹر فرائے کریں گے ایک منٹ کے قریب ہم نے اس کا کچھا پندور کرنا ہے کلر نہیں دینا اب ہم جنجر چاپڈ ہے یہ بھی دو ٹیبل سپون ہے یہ ایڈ کرتے ہیں تھوڑا سا اسے مکس کیجئے اب میں نے ایک میڈیم سائز کا پیاز ہے ہاف کو میں نے سلائس میں کٹا ہوا ہے یہ ڈال دیتے ہیں ہاف میں نے کیوب میں کٹ کے رکھا وہ ہم بعد میں ایڈ کریں گے یہ ڈال کے تھوڑا سا مکس کر لیجئے اب یہ فروزن گاجر ہے جولین کٹ میں کٹی بھی یہ ایک کپ کے قریب میں ڈال دوں گی آپ فرش گاجر ایک لے کے اس کے جولین کٹ لیجئے اور ایڈ کر دیجئے اس کو اچھی طرح مکس کرنے کے بعد بن گوی کا ایک چھوٹا ہیڈ لے کے میں نے اس کو کیوب میں کٹا ہوا ہے اور پھر کھول لیا تھا یہ ڈال دیتے ہیں اس کے اندر ویجی ٹیبل کی کونٹیٹی کم زیادہ آپ کر سکتے ہیں یہ میٹر نہیں کرتی کیونکہ یہ سیلیڈ ہے اب یہ جو ہم نے پیاز بچایا تھا آدھا اس کے کیوب ڈال دی ہیں میں نے تھوڑا سا ہم اسے سٹر فرائے کریں گے سویاہ ساس دو ٹیبل سپون ڈال دیتے ہیں اسے اچھی طرح مکس کر کے تھوڑی دھیر ہم پکائیں گے اب یہ جو گوبی بلانچ کی تھی یہ ایڈ کر دی ہے میں نے اب اسے اچھی طرح مکس کر لیتے ہیں چلی گارلک ساس ہے یہ دو ٹیبل سپون ہے یہ ڈال دیجئے اور اسٹر ساس دو ٹیبل سپون نہ ہو تو نہ ڈال دیے گا اچھی طرح مکس کر لیتے ہیں اب چونکہ ساسیز ڈالی ہوئیں سالٹ تو کافی ہے لیکن تھوڑا سا ایڈجسٹ کر لیتے ہیں ون فورٹ ٹی سپون کے قریب ہم اس کے اندر سالٹ ڈال دیتے ہیں آپ اس اسٹیج پہ کٹی بھی کالی مچ بھی ایڈ کر دیجئے گا تھوڑا سا مکس کیجئے ایک منٹ تک پکائیے اگر آپ کو کرنچی بلکل رکھنی ہے تو آپ اس اسٹیج پہ آپ اسے سرب کر دیجئے میں سٹیم دوں گی دو سے تین منٹ تاکہ سافٹ ہو جائیں یہ سافٹ ہو چکی ہے ایوینٹ پہ ہم اس کے اندر دو ٹیبل سپون کے قریب لیمون ڈالیں گے مکس کیجئے مزے دات سالٹ ڈیڈی ہے ڈش آؤٹ کرتے ہیں دیکھیں کتنی ٹیمٹنگ لگ رہی ہے کالرفل بھی بہت لگ رہی ہے یہ بہت ہی مزے کی بنتی ہے آپ اسے ضرور ٹرائے کیجئے گا ساتھ میں آپ کسی ٹائپ کا ٹکہ بنا لیجئے اور انجائے کیجئے تھوڑا سا گارنش کر لیتے ہیں آپ اس پہ سپرنگ آنین بھی ڈال سکتے ہیں میں اس کے پر تھوڑی سی شملہ میچ کٹ کے ڈال رہی ہوں زیدار صاحب پھول گوبی اور بند گوبی کا سٹر فرائے سالٹ تیار ہے تینک یو موسیقی